اسلام علیکم جی ویلکم بیک میر چینل این ادر ویڈیو امید ہے ہمارے دیکھنے والے جانکی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں رمضان سپیشل ریسپی جو ہے آلو مٹر پلاو ریسپی کیونکہ روز میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کھائیں جو ہمیں مذہبی دے اور ہیوی بھی نہ ہو تو اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر پلاو تو اس میں میں نے لے لیا جی ایک اپ سے تھوڑا کم میں نے ایڈ کر دیا گھی اور اس میں ایڈ کر دیا جی میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز بڑا نہیں تھا تو اس کو ہم ہلکا سا گولڈن رونگ کریں گے اتنا زیادہ نہیں کریں اتنا کہ یہ جو ہے نا صرف پیاز اوپر آ جائیں یہاں پر میں نے پانچ لے لیا تھے لونگ دارچینی یہ تقریباً ایک انچ کے برابر ٹکڑا ہے اور یہ ہے جی تھوڑا سا زیرہ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر بڑی لچی اور چھوٹی لچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے وہ ایڈ نہیں کی تو جی ابھی پیازوں کو ہم ہلکا سا براؤن کر لیں گے براؤن نہیں کہنا یعنی کہ یہ نا گھی کے اوپر تیرنا شروع ہو جائیں کیونکہ اگر ہم ان کو زیادہ براؤن کریں گے تو یہ ہماری جو بریانی پلاو ہے اس کا کلر جی ہو جائے گا خراب سوری میں نے بریانی بول دیا تو یہاں پر ایڈ کر دیا میں نے تھوڑا سا نمک جو ان پیازوں کو پکنے میں مدد دے گا لیکن ابھی نمک میں نے تقریباً چھوٹی جو چمچ ہوتی ہے وہ آدھی ایڈ کی ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم فریش کوٹ آؤ ادرا کلیسن کا پیسٹ یہ تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہے تو اسی میں ایڈ کر دوں گی جی میں آلو آلو آپ اپنی مرضی کے مطابق کاٹ لیں میں نے یہاں پر میڈیم سائز کے رکھے تھے اور آلو کو تقریباً ڈیٹ سے دو منٹی میں پکاؤں گی زیادہ نہیں پکانا جس کی وجہ سے یہ اوور کک ہو جائیں گے اور جب وہ ہمارے چاول پنیں گے تو یہ اس میں ٹوٹنا شروع ہو جائے گے تو جی یہاں ڈیٹ منٹ کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی جی مثالے ریٹ چلی نمک یہ ہے جی میرے پاس میرانوانوں کا مثالہ حلدی اور نمک یہاں پر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے بعد میں میں اس کو چیک کروں گی تو اور یہاں پر آپ لوگوں کے پاس اگر میرانوانوں کا کڑی مسالہ نہ ہو تو آپ یہاں پر اس کی جگہ جو ہے نا گرم مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا اس میں ایڈ کر دیا جی میں نے فروزن مٹر اگر آپ لوگ کے پاس فریش مٹر ہو تو آپ آلو کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں لیکن ماہ یہاں تقریباً ڈیٹ سے دو منٹ بعد ایڈ کر رہے ہیں اب ان کو بھی میں ڈیٹ سے دو منٹ پکا لوں گے اس میں ہمارے آلو بھی اچھے سے بن جائیں گے اور مٹروں کی سمیل ہلکی سے چلے جائے گے اور یہاں پر رہے جی میرے پاس ایک بڑے سائز کا ٹماتر جس کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا کاٹ لیا کیونکہ چاولوں میں جب تھوڑے بچے ہوئے ٹماتر ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں تو ان کو ہم نے اس کا پیسٹ بلکل نہیں بنانا ٹماتروں کا ان کو ہلکا سا سوٹے کرنا ہے یہ سوفٹ ہو جائیں اور جو ہمارے مثالیں پاک جائیں تو ڈیڈ منٹ کے بعد یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی پانی جو میرے پاس تقریبا تقریبا نہیں یقیناً دو کپ چاول تھے تو یہاں پر میں ساڑھے تین کپ پانی ایڈ کروں گی باقی آپ جہاں رہتے ہیں اسی کے مطابق پانی ایڈ کرنا تو جی میرے پاس دو کپ چاول ہیں اور چاول جو ہیں وہ تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیئے تھے آپ پچیس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اور پنتالیس منٹ پہلے بھی بھگو سکتے ہیں جو چاول جتنے اچھے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں اتنے اچھے اور لمبے بنتے ہیں تو جی ماشاء اللہ ہمارے پانی کو آ کیا ہے وائل ابھی اس میں ایڈ کر دوں گی جی میں چاول اور ہاں نمک میں نے یہاں پر دوبارہ چک کیا تھا اور میں نے ایڈ کیا تھا آپ یہاں پر جو ہم نے تھوڑا سا پہلے ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈالا تھا اس کے بعد تقریباً ون ٹیبل سپون ہمارا نمک جو ہے نا اس میں گیا تھا تو آپ آئیڈیا لگا لینا کیونکہ آپ تو جب بنائے روزوں میں تو آپ اپنے ایک آئیڈیا لگا لینا کہ کتنا آپ لوگوں کا نمک برابر ہوگا تو جی یہاں پر ہمارے چاملوں میں یہ دیکھیں پانی ہو رہا ہے خوشک اور بہت اچھا جو ہے نا اس میں مٹر اور آنو بہت اچھے لگ رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو بھی اچھے لگ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور نیو ہے میرے چینل پر تو جی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پیارا سا اچھا سا کر دیں کمنٹ تو جو پہلے سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سب کا تحادیل سے شکریہ میری دو ہے آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستا اور مسکرات رکھے تو جی یہاں پر ہمارے چاملوں میں پانی ہو رہا ہے خوشک لیکن میں نے اس میں بالکل پانی خوشک نہیں کیا ہلکہ لکا پانی تھا تو اس میں میں نے لگا دیا جی دم دم اس طرح لگانا ہے ہمارا یہ جو ڈھککن ہے یہ ٹھیک سے جو نہ بند نہیں ہو رہا تھا اور جو اس کی سٹیم تھی وہ باہر جا رہی تھی تو اس میں آپ رکھ دیں کوئی بھی وزن تو یہاں پر میرے پاس یہ تھا یہ میں نے وزن رکھ دیا تو ابھی اس کو میں پانچ میٹ ہلکی فلم پر چھوڑ دوں گی اور پانچ میٹ ایسے دس میٹ کے بعد میں نے جی کھولا ہے دیکھیں دم ماشاء اللہ لیکن پندرہ میٹ کے بعد کھولنا ہے مجھے تھوڑی جلدی تھی کیونکہ جس کی وجہ سے مجھے دم جلتی کھونا پڑا تو یقین کہ ہمارے اتنے اچھے دار مزیدار چاول بن کے ریڈی ہو گئے تھے اور الہدہ الہدہ چاول بنے تھے ہاں میں آپ کو پھر بھی کہہ رہی ہوں آپ نے پانچ میٹ اس کو مزید دم دینا ہے یعنی کہ چلہ بند کر کے تو امید ہے میری یہ ریسپی میرے پیارے بہن بھائیوں کو دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی تو جی انشاءاللہ پھر ملتے ہوں میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ریسپی میں انشاءاللہ وہ بھی میں رمضان کے لئے لے کر آوں گی تو جی یہ دیکھیں کس طرح ہمارے چاول لمبے لمبے بنے تھے اور پلیز میرے طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دیجئے گا فیڈ بیک